شہرخ نہ بنے گا ہاں شہرخ نہ بنے گا شہرخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا سلمان بنے گا شہرخ نے ایک بہت ہی پیارا میسیج لوگوں کو دیا ہے اور اس میں چھوٹی سی کلیف شاہرخ اور سلمان کے ایک مزا کیا کے لئے انہوں نے بیان کی ہے بہت ہی اچھا پیار آبائنہ آپ کو حسیل بھی آئے گی اور بہت ہی اچھی میسیج بھی ہے اس بیان میں شہرخ نہ بنے گا ہاں شہرخ نہ بنے گا شہرخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا سلمان بنے گا شہرخ نہ بنے گا ہاں شہرخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا یہ بچہ میرا سب بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا قرآن بنے گا سب بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا قرآن بنے گا ایک نوجوان صرف وہ کھالا مامی پھپھو امی بہان کھالی عورتوں کے بیج میں بیٹھتا تھا ایسے نوجوانوں کو ہم لوگ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں جو عورتوں کے بیج میں بیٹھے جو خالی عورتوں کی ارد گردے رہے ہیں ہم لوگ اس کو بولتے ہیں موگ یہاں بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں اب ایسے ہی نوجوان بیٹھا ہوا تھا عورتوں کی بیج میں اب عورتیں جماعت ہی بات کر رہے بات چیت کر رہی تھی وہ نوجوان وہیں بیٹھا ہوا تھا اسی کی ترمیان میں ساپ آ گیا کیا آیا بولیے ارے بولو نہیں ہو ساپ آیا اب عورتیں کھڑی ہو گئی چھلانے لگی کو مردک بولاو اللہ ڈھیلا گئے ساپ مارتے کو مردک بولاو یہ بدوہ وہیں بیٹھا ہوا تھا یہ بھی بولا کو مردک بولاو اللہ ڈھیلا گئے جاتے ہیں ساپ مارتے کو مردک بولاو لوگ دوڑ کے آئے ساپ کو مارا دیکھا دیو بولا اے ارے تم بھی تو مر دیتے ہیں بولا ہمیں بھولی گلا ایک بڑھیا راستے میں گر گئی ایک بڑھیا راستے میں ایک بڑھیا راستے میں اب ضعیفہ تھی کمزور بدن تھا چل رہی تھی ٹھوکر لگی گر گئی بڑھیا گیری بھی ہے ایک نوجوان یہ لگے جا رہا تھا موٹر ساکر لگے جا رہا تھا نظر پڑ گئی موٹر ساکر لگے جا رہا تھا رحم آ گیا بڑھیا کو اٹھانے کے لئے اے دادی اٹھ چوٹ نہیں لگل اٹھ پکڑ کے اٹھایا بڑھیا کو بڑھیا اٹھی بڑھیا بولیے بیٹا جتنا جلدی ہم دعا کر جن اللہ تو رو اٹھا لو ایک آدمی بکری لے کے بازار کیا خریدار آیا بولا بیچیں گے بولا بیچنے کے لئے آیا بولا قیمت بولا بہت سستی بکری ہے سستے میں بیج دیں گے پانچ سو ٹھا کام خریدار بولا کہ مجھے بہت سستے میں اٹھ ہوں بولا بولا خریدار کو جو بھی خریدار خریدار نہیں ہے لیکن ایک شرط ہے اس بکری ہے جو کی میرا گھر ہے چلنیا آئی آدمی ہے جو کی کا یہ روزانہ کیسے آئے گا جائے گا دو تین دن ایک دو دن آئے گا تھک جائے گا آنا بن ہو جائے گا بھئیہ ہم کو منظور یہ پانچ سو روپیہ لو بکری دے دو تم روز میرے گھر آنا کوئی چنٹا نہیں بکری لگا گیا بھی پوچی کتنے میں لیے بہت سستے میں مل گئی بکری بھلا پہنچ گیا اب بھی مہمان آیا گا گھر میں کچھ ہلکا فلکا ناشتہ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں ارے بولوں نے دیشک نہیں ہو چاہے دیا بسکٹ دیا نمکین دیا کھا لیا بیٹھایا جاہی نیرا نو بج گیا تو اس کی بھی بولی کہ نہیں ٹکی ہو بہلا کہ جو روٹی کھئی اگلی تو روٹی بنا دو روٹی کھایا چلا گیا پھر کل آیا جب پانچ چھے دن ہو گیا تو اس کی بیوی بولی یہ کون بکری خرید کے لائے گا اس کو منع کیا کل سے نہیں آئے گا یہ دو روٹی کھاتا ہے دس دس ٹھوٹی کھاتا ہے یہ بیوی چارہ بولا کہ اللہ کے بندی بھلا مہمان کو منع کیا جاتا ہے اچھا آنا بن ہو جائے گا ہفتہ دن ہو گیا بیوی بولی اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا اس کو یہ بولی ہے کہ کل سے نہیں آئے گا اچھا ایک آئیڈیا میرے دیماغ میں ہے بولنا کیا یہ آئیڈیا ہے اگر ہم لوگ استعمال کر لیں گے تو اس کا آنا ہی بند ہو جائے خود پر خود آنا بن ہو جائے بولا کیا آئیڈیا بولا آئیڈیا یہی ہے کہ یہ بکری لی جا کے کلپڑو سیکھیاں بہن دیں گے ہم دونوں بیٹھ کر رویں گے وہ آنے والا پوچھے گا کہہ رو رہے ہیں کیا ہوا ہم لوگ بولیں بھئی یا کسمت خراب تھی وہ بکری مر گئی آج جب بکری مر گئی تو آئے گا بولیں بھائی بکری مر گئی آئے گا دونوں بیٹھا رو رہا ہے آنے والا پوچھا کیا ہوا ہوا بہیا بہت کسمت خراب جی رب بکری لے لہاں بکری رمر ہی گئی ملاجہ وہیں چار پائی تھی بیٹھ گیا بیوز بولا جلدی نستہ بنا کھلا دیں گے نستہ کھایا چار پائی میں سو گیا دھوپر کٹیم ہو گیا اس کی بھی بولی کہ پہلے نستہ کھا کے چلا جاتا ہے اب جب سے بکری مرنے کے نام سنا ہے یہ لگتا دھوپر کا کھانا کھا کے جائے گا اس کا شوہر بولے اس کو بہت بڑا شوٹ لگا ہے کھانا کھلا تو کھانا کھا کے چلا جائے کھانا کھایا پھر چار پائی پکڑ لیا رات ہو گئی تو اس کی بیوی بولی پہلے ایک ٹیم کھلانا پڑتا تھا اب تینوں ٹیم کھانا کھلانا بہت 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 محبت کرتے ہیں لیکن جب سے آپ بہت 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 مر گئی ہے تب ہم سوچیں کہ چلی سوان کر کے ہی یہاں جائیں گے بولے بھائی آپ بکری نے مرلیز بکری جند آج ایک فاہشہ عورت ایک طوائف عورت ناچنے والی عورت کھونے کے پاس گئی پانی پینے کے لیے نہ ڈول ہے نہ رسی ہے دیکھتی کیا ہے کہ یہ کتہ اپنی زبان کو باہر نکالے ہوئے اور قربان جائیے کھونے کے چاروں طرف دھوم رہا ہے یہ عورت سمجھ گئی اس کتے کو پیاس لگی ہے اب رسی ہے نہیں ڈول ہے نہیں اب کیا کیا جائے یہ عورت تو تھی گنہگار تھی ناچنے والی ضرور تھی فاہشہ ضرور تھی لیکن قربان جائیے انہوں نے چمڑے کا موزہ نکالا اپنے دو پٹے میں بہندی کونے کے اندر میں ڈالی موزے میں پانی نکالی اس کتے کو پھلا دیا اللہ کو یہ آدھا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ساری زندگی کے گناہوں کو مٹا کر اس عورت کو جنت کے اندر میں داخل فرما دیا سبحان اللہ ڈالی موزے میں پہلے زمانے میں گھڑی نہیں ہوتی تھی پہلے زمانے میں لوگ سورج دیکھ کر ٹائم پتہ کرتے تھے کی اکنی کتنا ٹائم مہل ہوتے تو اس زمانے بھی ایک مقرر تقریر کرتے تھے بھی جارے گھڑی تو تھی نہیں تو تقریر کرنا جب اسٹیج پہ مائک پہ کھڑے ہوتے تھے بیٹھتے تھے تکریر شروع کیے یہ گھنٹا ہو گیا ڈیر گھنٹا ہو گیا ڈو گھنٹا ہو گیا ایک نوجوان بیٹھا رہ گیا تو حضرت نے بولا کہ بیٹا سب چلا گیا تم کیوں نہیں گئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ میری تقریر تم کو بہت اچھی لگی ہے وہ نوجوان بولا کہ نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے بولا پھر کیا بات ہے تو نوجوان بولا کہ دراصل بات یہی ہے کہ جس کرسی پہ بیٹھ کے آپ تقریر کر رہے ہیں وہ کرسی میری ہے جلدی اٹھیں ہم کرسی لے کے گھر جائیں حضرت نے سوچا کہ روزانہ یہ ٹیبلیٹ موں میں گھول جاتی تھی آج کیوں نہیں گھولی تو ٹیبلیٹ جب نکالے دیکھتے ٹیبلیٹ کی جگہ شیروانی کا بٹن چلائے